بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر جعوید علی خان المدینہ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز آج ہم فورت سمیسٹر کی کلاسز کی کنٹینویشن افتلمالو جی ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور آج ترڈ جو ڈیزیز ہے اس کو پڑھیں گے کیراتائیٹس ٹھیک ہے جس طرح ہمیشہ نام کو سوچ کے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اور ہو جانا چاہیے تو کیراتائیٹس جو ہے is the inflammation of the carnea carnea کیا چیز ہے the carnea is the dome shape window in the front of the eye تو مطلب جو فرنٹ پہ dome shaped ہے تو بلکل آئی کے فرنٹ پہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کی thickness جو ہے وہ round about 0.5 میلی میٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ carnea جو ہے ہماری جو آنسو ہے tear ہے اس سے اس کی صفائی ہوتی ہے اور یہ آگے آپ لوگوں کو جا کے پتہ چلے گا کہ جب اس کی کمیہ ہوتی ہے تو بھی ایک keratitis ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو keratitis simply جو ہے ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے کہ inflammation of cornea جو ہے اس کو ہم keratitis بولیں گے types پہ ہم آتے ہیں کہ کون کون سے types ہے تو keratitis کے types جو ہے ان کو ہم اس کی location civility پہ جو ہے ہم classify کریں گے کہ cornea کی کون سے location پہ inflammation ہو تو وہی نام دیں گے severity mild moderate اور وہ بھی ہو سکتی ہے کاز کی وجہ سے بھی ہم اس کو keratitis کے ساتھ ملا کے جو ہے اس کو نام دے سکتے ہیں جیسے اگ بھی آگے ہم پڑھیں گے conjunctivitis کے ساتھ بھی keratitis ہو سکتا ہے تو اس کو keratoconjunctivitis کا نام ہم اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو if keratitis only involve the surface اگر صرف surface کو involve کر رہا ہے تو اس کو ہم superficial keratitis کہیں گے ٹھیک ہے اگر وہ deeper layer کو جو اندرونی layers ہے ان کو involve کرتے ہیں تو اس کو stromal keratitis کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح یا مطلب keratitis جو ہے یہ bilateral بھی ہو سکتا ہے اور unilateral بھی ہو سکتا ہے means کہ ایک آنکھ میں بھی ایک آنکھ کو بھی effect کر سکتا ہے اور دونوں آنکھوں کو بھی effect کر سکتا ہے severity کی لحاظ سے اس کو ہم classified کریں mild moderate or severe mild کم جو ہوتا ہے جو usually ایک دو دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے moderate اگر درمیانی درجہ کا ہو severe تو بہت زیادہ infection جب ہو جائے inflammation جب ہو جائے cornea کی تو اس کو پھر سویر کا نام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کے ساتھ جس طرح بھی اوپر میں نے بتایا کہ اگر آنکھ کا کوئی اور حصہ اور پارٹ اس کے ساتھ involve ہوتا ہوتا جیسی کہ اوپر میں نے آپ لوگ بتا ہے conjunctiva کو اگر involve کرتا ہے تو اس کو kerato conjunctivitis جو ہے وہ نام دیا جائے گا اگر یورا کو involve کرتا ہے تو kerato یوائٹس کا نام اس کو دیا جائے گا مطلب اگر جو بھی آرگن اس کے ساتھ involve ہے تو وہی نام اس کے ساتھ aid کر دی جائے گا اوپر ہم نے بتایا کہ یونی لیٹرل اور بائی لیٹرل یہ ہو سکتا ہے یونی لیٹرل میز کہ اگر آپ ایک آنک میں یہ ہے تو یہ اس کو یونی لیٹرل کہیں گے اگر دونوں آنکھوں دو آنکھوں میں ہیں تو اس کو بائی لیٹرل keratoitis کہیں گے causes جو ہے mainly keratoitis کے causes میں ہمارے پاس جو ہے اس میں بیکٹیریل کارز بھی ہو سکتی ہے وائرل کارز بھی ہو سکتی ہے یہ سیم اس کی کلاسیفیکیشن میں بھی آئے گا اگر بیکٹیریل ہے تو بیکٹیریل keratitis ہوگا اگر وائرل ہے تو وائرل keratitis ہوگا ٹھیک ہے وہ ہم اس کو نام دے سکتے ہیں اس میں کچھ انفیکشن وائرل جو ٹائپ اس کی انفیکشن ہے یہ مطلب اس کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے ہوگا اگر ہم دیکھیں تو وائرل ٹائپ آف انفیکشن جو مختلف قسمیں ہیں ڈرائی آئی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اگر آنکوں میں آنسوں کی کمی ہا جائے تو آنک خوش ہوگی اور کورنیا اس کی اتنی صفائی نہیں ہوگی یہ بھی keratitis کاز کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہو سکتی ہے بیکاز آف لینزز جو لینزز یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس طرح میں نے بتایا کہ آرگنیزمز میں اگر بیکٹیریا جو ہے اس کی وجہ سے ہے وائرس کی وجہ سے ہے فنگس کی وجہ سے ہے تو بیکٹیریل جو ہے زیادہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور جو ہمارے وائرل ہے اس میں وائرل انفیکشن جو ہے زیادہ تر یہ ہماری ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن جو ہے اس میں اگر وہ انوال ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کیرٹائیٹس ہو سکتی ہے جس کو پھر ہم وائرل کیرٹائیٹس جو ہے کا نام دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ریسپائریٹری انفیکشن اگر ہو جائے تو مطلب اس میں جب وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے کامن کول فلو کو اگر ہم لینے تو اس میں بھی پھر آنکھیں سوخ ہو جاتی ہے اور کیرٹائیٹس کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ فنجائی جو ہے فنگس اس میں موسٹلی ٹینڈیڈیا اور اسپرجلوسز جو ہے زیادہ تر پائے جاتے ہیں اور اس کی بجا سی بھی کیرٹائیٹس ہو سکتے ہیں رسک فیکٹرز جو ہے رسک فیکٹر میں میجر رسک فیکٹر فور دوولپمنٹ آف کیرٹائیٹس انکلومز اینی بریک اور ڈسرپشن آف سرفیس لیئر مطلب وہی بات بنتی ہے کہ جب سرفیس لیئر جو ہے کورنیا کی اس کی ڈیمیج ہونے کے وجہ سے وہ ہو سکتی ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی جو کنٹیکٹ لینزز ہے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے یا مطلب اگر وہ ان ہائیجینک ہو اگر ہم دیکھیں تو یہ ان ہائیجینک اگر وہ یوز کریں یا پور ہائیجینک کنٹیکٹ لینزز یوز کریں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ کونٹی آف ٹیرز جو ہے وہ کم ہو جائے تو اس کی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا ایمونی سسٹم کی جو ڈیزیز ہے ہماری ایڈز ہو گیا ڈیابیٹیز ہو گیا کیونکہ ان کا ایمونی سسٹم کم ہوتا ہے تو اس کی رسک آف انفیکشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے سائنس سیمٹمز جو ہے وہ اس میں آئی پین بلرڈ ویژن فوٹو فو بیا آم ٹیرنگ آئی ریڈنیس آئی پین سمجھ میرے خیال میں سب کو آرہی ہے بلرڈ ویژن جو کلاوڈی ویژن ہے جس طرح ہم نے کیٹریکٹ میں پڑھا تھا اس میں بھی کیونکہ لینز جو ہے وہ ہمارا کورنیا جو ہے وہ انفلیم ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں بلرڈ ویژن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فوٹو فو بیا تو سورج میں جانے سے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے مطلب جب وہ سورج میں جاتا ہے تو آنکھیں کھول نہیں سکتا فوٹو فو بیا مینز کے روشنی سے جب ڈر لگتا ہے فوٹو مینز روشنی اور فو بیا مینز ڈر مطلب آنسو زیادہ ہو سکتے ہیں اور آئی ریڈنس آنکھیں سرخ ہو سکتی ہیں یہ تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ہے مائلڈ میں آپ کو مائلڈ سمٹمز ملیں گے موڈریٹ میں آپ کو موڈریٹ سمٹمز ملیں گے اور سیویر میں پھر آپ کو سیویر سمٹمز جو ہے آف کیرٹائٹس وہ آپ کو ملیں گے پریز جو پریزنٹ کرے گا تو مائلڈ موڈریٹ اور سیویر سمٹم کے ساتھ وہ آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے ہاں اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح میں نے کہا تھا کٹرائٹ میں جو ہے زیادہ تر وہ کنجینیٹل کی بات ہم نہیں کی تھی تو اس میں بچوں میں بھی کیرٹائٹس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یا اولڈ ایج تو بات وہی بنتی ہے کہ بچے جو ہے وہ اتنا حفاظت نہیں کر پاتے اپنے آنکھوں کے جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اتنا نہیں کر پاتے اپنے آنکھوں کی حفاظت اس لئے ان میں چانسز بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے جو ہے ہمیں میڈیکل ہسٹری اس کے ساتھ ہمیں میڈیکل ہسٹری جو ہے اس بھی بھی فوکس کرنا چاہیے کہ آیا آپ کا پیشن جو ہے وہ ڈائیبیٹک تو نہیں ہے یا کوئی اور ایمونی جو سسٹم ہے اس کے جزیز جس طرح ایڈز وغیرہ ہو گئی اس میں تو انوال نہیں ہے ڈائیگنوزز کی لئے ہمیں سب سے پہلے تو ڈیٹیل ہسٹری جس طرح میں نے ٹاپ پہ بتایا کہ ہمیں پاسٹ ہسٹری کو پی بھی فوکس کرنا چاہیے اس کی پہلے والی جو ڈاکومنٹس ہے جو انویسٹیگیشن ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ آیا پیٹنٹ جو ہے وہ ڈائیبیٹک تو نہیں ہے یا کوئی اور ایمونی سسٹم جو ہے اس کا انوال تو نہیں ہے اس کے علاوہ پھر ہم اس کو سلٹ لیمپ کے ذریعے ڈیٹیل اگزامینیشن ہونی چاہیے جس میں ہمیں کورنیا جو ہے وہ نظر آئے گا اور سلٹ لیمپ کے ذریعے ڈیریکٹ لی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آیا مطلب کون سا وہ جو ہے پارٹ آف کورنیا جو ہے وہ انوال ہے تو ہمیں ٹریٹمنٹ میں بہت آسانی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے ہم اگر یہ پتہ لگانے کیلئے کہ یہ بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے تو اس کے لئے کچھ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ فنگل ہے اس کے لئے کچھ بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کرنی پڑیں گی فار ایکزامپل کلچر جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو ہے اگر مائلڈ ہے تو اس کو ہم آئی ڈراب اگر بیکٹیریل ہے تو انٹی بیکٹیریل دیں گے وائرل ہے تو انٹی وائرل دیں گے اسی حساب سے اگر فنگل ہے تو انٹی فنگل آئی ڈراب یا آئی آئین منٹ جو ہے وہ اس کو ایڈوائز کریں گے یہ تو ٹریٹمنٹ بھی تقریبا ہم نے کر لی ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو ٹریٹمنٹ میں depend on diagnosis جس طرح اوپر میں نے بتایا کہ ٹریٹمنٹ میں جو ہے یہ depend کرے گا ہمارے کاز پہ آیا یہ بیکٹیریل ہے ٹھیک ہے یا وائرل ہے یا فنگل ہے تو اس حساب سے ان کو ٹریٹمنٹ دیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر پین ہے تو مطلب ہم کچھ اورل میڈیسن جو ہے وہ بھی اس میں دے سکتے ہیں اگر سیویر کنڈیشن ہے تو ہم اس میں انٹرو وینس انٹیو بائیٹک اگر بیکٹیریل ہے تو انٹرو بائیٹک دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر سیویر ہے تو اس میں سٹیرائیڈ کے جو آئی ڈراپس یا آئی آئنمنٹ ہے وہ بھی اس میں پریسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیشن کی ایڈیوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ان کو مطلب کہنا چاہیے کہ آنکھوں کو صاف رکھیں اور اس کو اگر وہ کنٹیکٹ لینزز یوز کر رہا ہے تو اس کو کنٹیکٹ لینز کے حوالے سے بتانا چاہیے کہ کنٹیکٹ لینزز جو ہے ان کی سٹریلائزیشن اور یہ ان کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے اگر پور ہائیجین ہے تو یہ بھی پیشن کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے میرے خیال میں کیٹریکٹ کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کسی کا کوئی کوئی ہو تو وہ کمنٹس میں کر سکتے ہیں تو فورت یر کے سٹورنس کو کافی مطلب ڈیٹیل سے یہ چیز سمجھ آنی چاہیے ڈیزیز اور کیٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کو صحیح طرح سمجھ لینا چاہیے انشاء اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہ ٹاپک موجود تھا کوئی بھی کوئی ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ